مونس جیون کا عدیسے اور یہ کریائیں ان پسووں جیسی ہی مان رکھی تھی جو پسو پکسی سب ہی کرتے ہیں بچوں کی اتپتی ان کے اندر ممتہ اور مو ان کی پروریس کر دینا یہ انے پرانیوں کے اندر بھی جو کی توبی دمان ہے اور اتنا ہی کاریے ہم کر رہے تھے تو مونس جیون کی ہو سکتا کیا ہے تو اب پرماتمہ کی تتوہ گیان کی روشنی میں اب ہمیں دکھائی دینے لگا کہ اس مونس جیون کا ایک وسیس کاریے اور ہے جس کو ہم نے پرہارم بھی نہیں کیا تھا اور یدی ہم پریتن کر بھی رہے تھے پرماتمہ کی سادنہ کا وہ ساشتر ورود کر رہے تھے اس سے ہم کال کے جال سے مکت نہیں ہو سکتے تھے یہ درگتی یہ سنکٹ یہ آپدائیں ہماری کبھی سماپت نہیں ہوتی پرمیشور کبیر جی نے سویم ہی آکر کے اپنی پیاری آتماوں کو اپنا گیان دیا ان پنی آتماوں نے اپنی انبھاؤ کی وانی اور پرماتما کو آنکھوں دیکھا اور پرمیشور دوارہ دیئے گے گیان کو لپی بد کروا دیا ان پنی آتماوں نے ان سریشت آتماوں نے اپنی امرت وانی روپی ایفی ڈیوٹ لکھ دیئے کہ ہم نے پربو کو دیکھا ہم نے پرمیشور کو دیکھا اور وہ پرماتما کیسا ہے اس کا نام کیا ہے اس کی پرابتی کیسے ہوتی ہے ہم نے وہ کیسے ملے اور اس پرمیشور نے ہمیں کیا گیان دیا وہ سب کچھ اپنی امرت وانی میں لپی بد کروا دیا جو آج ہمارے کام آ گیا ان سنتوں نے جنہوں نے پرماتما کا ساخشات کار ہوا ان کے انبھاؤ کی وانی اور پرمیشور دوارہ جیگی اپنی سچیدانند گھنبرم کی وانی اور وید اور گیتہ جی یہ سبھی ایک ہی سامانتر گیان دیتے ہیں لیکن ویدوں اور گیتہ میں جہاں وہ گیان نہیں ہے وہ گیان بھی سکسم وید کے اندر ہے جیسے ایک میٹرک دسمی تک کا سلیبس ہوتا ہے پاٹھے کرم ہوتا ہے اور بی اے اور ایم اے کا پاٹھے کرم انہے رہ جاتا ہے لیکن بی اے اور ایم اے کے اندر میٹرک تک کے سلیبس کا بھی میسرن ہوتا ہے تو اسی پرکار وہ پورن پرماتما نے سویم آکر کے سکسم وید دیا یہ چاروں وید پہلے بھی دمان تھے تو سکسم وید کے اندر چاروں ویدوں کا بھی نسکرس گیتہ جی کا بھی نسکرس پرانوں کا بھی نسکرس اور ساتھنا سکسم وید تو وہ ہے ہی ہے آگے کی وشتار سے جانکاری اس پرماتما نے ہمیں دی پرماتما بار بار آکر ہمیں یاد دلاتے ہیں من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر بھائی کوٹی زنمتن برمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوٹی زنمتوے برمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے ککر سکر کھر بیا باورے تو کوہ ہم سے بگارے من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر کوٹی زنمتو رازہ کی نیاں مٹین من کی آسا کوٹی زنمتو رازہ کی نیاں مٹین من کی آسا بھیکسک ہو کے دردر گمیاں یہ ملانا نرگن راسا من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر اندر کو بیرے ایس کی پدوی برم ورن دھرم رایا وشنونات کے پورکو جا کے تو پھر بھی اُلٹا آیا من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر اَسَنگ جنم تُو نے مرتے ہوگے جیوی تھی کیوں نہ مرے رے اَسَنگ جنم تُو ہے مرتے ہوگے جیوی تھی کیوں نہ مرے رے دوہ دس مد مہل مٹھ بورے بہر نہ دے دھرے من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر دو جک بھیشتے سب ہی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیاں دو جک بھیشتے سب ہی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیاں تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا من تو چل رے سک کے ساگر جان سبد سندھورت ناغر بھائی ست گرو میں لے تو اچھا میں ٹے پد مل پدے سمانا ست گرو میں لے تو اچھا میں ٹے پد مل پدے سمانا چل انسا اس لوک پتھاؤں جو آدھی عمر اور اس تھانا من تو چل رے سکے ساگر جان سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکے ساگر جان سبد سندھورت ناغر چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہو رہی داسی چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہو رہی داسی داس گریب اب احپد پرسے وہ ملے رام اب ناسی من تو چل رے سکے ساگر جان سبد سندھورت ناغر پرمیشور کبیر جی نے اپنے اس اجھاتم گیان کو تتو گیان کو اپنی پیاری آتماؤں کو دیا ان میں سے ایک آدھنی گریبدہ صاحب جی گاؤں چھڑانی جلہ ججر ہریانہ کے اندر پرگٹ ہوئے تھے ان کو پرماتمہ آ کر ملے تھے کبیر جی ست لوک سے چل کر آئے تھے اب سنت غریب داستی پرمیشور کے گیان سے پریچیت ہونے کے اپرانت ست لوک کو سچخند کو آنکھوں دیکھ کر کے اس کے بعد پھر یہ اپنی امرت وانی میں یہ ویچار ویکت کیے ہیں اب سکہ ساگر کسے کہتے ہیں جان دکھ نہ ہو ساگر میں سمودر سمودر کے اندر جانے کے اپرانت سو ڈیٹھ سو کلومیٹر پرانی چلا جاتا ہے کسی جہاز آدھی میں بیٹھ کر اس کے بعد سمودر کے اندر یا تو وہ جہاز دکھائی دیتا ہے یا کیول جل ہی جل ہوتا ہے جہاں دیکھے وہاں جل ہی جل جل ہی جل اور کچھ نہیں اسی پرکار سکھ ساگر ست لوک وہ سکھ ساگر ہے جہاں دکھ نام کی چیز کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے یعنی سکھ ہی سکھ ہے اور یہاں اکیس برمانڈ کے اندر یہاں سکھ نام کی چیز نہیں دکھ ہی دکھ ہے تو ہم کتنے غلط ستان پر آ کر سیٹ ہوگے ہم اپنے آپ یہاں سیٹنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں کیسے سوچ رہے ہیں کہ یہاں مکان بڑھاؤں بڑیا دو تین منجل کا پھر میرے پوتے رہیں گے پر پوتے رہیں گے پھر میری پی ڈی یہاں رہیں گے پرماتما یاد دلاتے ہیں اگ گئے نا باوڑے یہ رہتے بھی سب جاں بن صاحب کی بندگی کہیں ٹھوڑ ٹھکانا نہ پہلے والے تھے وہ بھی چلے گئے وہ دوبارہ آ کر ہمیں نہیں بتا سکے کہ ہم کہاں گئے کیسے دکھ پایا ہم نے اور دو سیس ہیں یہ بھی چلے جاویں گے اور بین اس پرمیشور کبیر دیو جی کی بھگتی کے ست بھگتی کے ست لوک والی سادنہ کے بینہ کہیں ٹھوڑ ٹھکانا نہ جیسے آپ جی نے آج دن کے ستسنگ سنا کہ برمہا ویشنو نارد ویاس جی اور ستیوں کے برامن یعنی ریسی مہرشی ان کسی کو بھی اج دھاتن گیان نہیں تھا نہ ان کو ویدوں کا گیان تھا تو ان کے دوارہ دیئے گئے گیان سے انہوں نے جو لوکوید گرہن کیا ہوا تھا وہ ہی ہمیں دے رکھا تھا اور ید ہی ویدو انسار بھی سادنہ کرتے ہیں تو وہ نام کا ذاپ ہے اس سے برم لوگ کی پرابتی ہے برم لوگ جانے سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ برم لوگ پریمت یہ سبھی پونراورتی میں ہیں برم لوگ تک گئے ہوئے سادق بھی جنم مرتو کے اندر ہی ہیں پونیاتمہ تو برمہ جی کی بھی مرتو ہے ویشنو جی کی بھی مرتو ہے سیو جی کی بھی مرتو ہے اب یہ پرسنگ ایسا ہے کہ پرتھنبار کیونکہ ابھی اس کا پرکاس ستگان کا ہوا نہیں ہے اور یہ سیڈی وغیرہ بنائی جا رہی ہیں آنے والے سمیں میں یہ دیا ہوگی تو یہ اس ٹی وی چینوں پر بھی چلے گا تو پرتھنبار جب یہ سنتا ہے اس داس کے مک سے کہ برمہ ویشنو محیش ناسوان ہے ان کی جنم مرتو ہوتی ہے تو یہ بات گلے اترتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے لوک بید سن رکھا تھا لوک بید کے آدھار سے ہم نے سن رکھا تھا کہ برمہ ویشنو محیش ازر امر ہیں ان کے کوئی ماتا پتہ نہیں یہ سویم بھو ہیں اور یہی پوری شرشتی کے رتنہار ہیں یہی ستھیتھی کرتے ہیں یہی سہار کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی سکتی نہیں ان کے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے جبکہ ان کی جیونی میں لکھا ہے کہ یہ تو ناسوان ہے ان کی جنم اور مرتو ہوتی ہے اس کے لئے تھوڑے سے پرمان دکھانے پڑیں گے ایک اندھرے میں رات کے سمیں لالٹن جگہ کے چل رہا تھا آت میں لالٹن لیے ہوئے اور سفر میں جا رہا تھا آگے سے کچھ بچے آ رہے تھے بچوں کا سور سن کر اس بلائنڈ میں ان نے کہا کہ بچوں جرہ دھان سے چلنا دیکھ کر چلنا میں اندھا ہوں دھان سے چلنا میں اندھا ہوں اب ان بچوں نے سنا کہ بھئی یہ کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے جب ان نے سنا کہ اندھا ہے اور لالٹن لے رہا اندھا کہہ اور لالٹن لیا رہا یہ کیا چکر ہے ان بچوں نے آ کر پوچھا بابا کیا آپ سچمچ اندے ہو ہکاں بیٹا میں اندھا ہوں پھر آپ جی نے بچوں نے کہا آپ جی نے لالٹن کو لے رکھیا ہے آپ آنکھوں والوں کے لیے کہیں مجھ اندھے میں ٹکر مار جو اندھے رہے ہیں اور میری ٹوٹ جا جائے ہی اس لالٹن کی روسنی میں میرے سے ٹل جاؤ تم سائیڈ پکڑ جاؤ اپنی سرکسہ کے لیے لے رکھیا بچوں میں نے تو پنی آتموں یہ پویتر پران پویتر وید پویتر گیتا جی ان کی اس داس کو اشکتہ نہیں تھی کیونکہ اس داس کو وہ سکسم وید پرابت ہو گیا تھا جس میں ان کا سب کا سماویس ہے اور نشکرس گیان ہے وہ کبیر وانی میں کبیر سہیو کی وانی میں پرمیشور سچیدانند گھن برم کی وانی میں مجھے پرابت ہو گی تھی اور اس وانی کا پرابت ہونا بھی سوپیسینٹ نہیں تھا پرمیشور نے سویم ہی اس داس کو اپنا بھید بتایا اس وانی کو سمجھایا تو یہ جو وید اور پران